اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد فما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید عوض باللہ منع شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی ہیسٹری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چار رجب کے دن کا ایک خاص امجری وظیفہ شروع کروں گی یہ وظیفہ یہ عمل خاص طور پر قرآنی صورت کا عمل ہے اور یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے نمازی اثر سے پہلے پہلے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کے ذات آپ کو بہت سے خائدوں سے مستفید فرمائے گی آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی ناممکن ممکن میں بدل جائے گا آپ اللہ سے جس جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی یہ عمل یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا نصیب کو چمکا دے گا اگر آپ اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ چار رجب کے دن لازم کریں تو اب میں آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں صورت عالم نشرا کا ایک خاص امجاری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے میں آپ کے ساتھ پہلے مختصر سے فضیلت اور برکات شیئر کرتی ہوں اور پھر میں ساتھ کے ساتھ آپ کے اس کا ایک مختصر عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی تو صورت عالم نشرا کا معنی ہے کہ کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا اور جس نے تیری پیٹ توڑ دی اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے تو جب تو فارق ہو جائے تو محنت کر اور اپنے رب ہی کی طرف پس رغبت کر یعنی ہم نے تیرے سینے کو منور کر دیا یعنی چوڑا اور کشادہ کر دیا اور فرمایا اور جیسا کہ سورت نام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسے اللہ خدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی کشادگی والی نرمی اور آسانی والی بنا دی جس میں نہ تو کوئی حرج ہے نہ تنگی نہ ترشی نہ تکلیف نہ سختی اور یہ بھی کہا گیا کہ مراد مراج والی رات سینے کا شک کیا جانا باہوالا ترمزی لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دونوں واقعات مراد ہو سکتے ہیں مراج کی رات سینے کا شک کیا جانا اور سینے کو راز اللہ کا گنجینہ بنا دینا سعیدنا ابی بن قاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ادھو بڑی دلیری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جسے دوسرے نہ تو پوچھ سکتے تھے تو اسی طرح ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ عمر نبوت میں سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھل بیٹھے اور فرمانے لگے ابو حریرہ میں دس سال کچھ ماں کا تھا جنگل میں کھڑا تھا کہ میں نے اوپر آسمان کی طرف سے کچھ آغاز سنی کہ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہ وہی ہیں اب دو شخص میرے سامنے آئے جن کے وہ ایسے منور تھے کہ میں نے ایسے کبھی نہیں دیکھے اور ایسے ہشبو آڑھ ہی تھی کہ میرے دماغ نے نہ ایسے ہشبو کبھی سونگی اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ میں نے کبھی کسی پر ایسے کپڑے نہیں دیکھے اور آ کر انہوں نے میرے دونوں بازو تھام لئے لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی میرے بازو تھامی ہوئے ہیں پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ انہیں لیٹا دو چنانچہ اس نے لیٹا دیا لیکن اس میں بھی نہ مجھے تکلیف ہوئی نہ بڑا محسوس ہوا پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ شک کرو چنانچہ میرا سینہ چیر دیا لیکن نہ تو مجھے اس میں کچھ دکھ ہوا اور نہ میں نے خود دیکھا پھر کہا کہ اس میں غل اور غش حسد اور بغض سب نکال دو چنانچہ اس نے ایک ہون بستہ جیسے کوئی چیز نکالی اسے پھینک دیا پھر اس نے کہا کہ اس میں رافت اور رحمت رحم اور کرم بڑھ دو پھر ایک چاندی جیسی چیز جتنی نکالی تھی اتنی دھال دی پھر میرے دائیں پونگ کا انگوٹھا ہلا کر کہا جائے اور سلامتی سے زندگی گزاریے اب میں چلا تو میں نے دیکھا کہ ہر چھوٹے پر میرے دل میں شفقت ہے اور بڑے پر رحمت باہا والا مسن احمد تو یہ تھی مختصر سی احادیث جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے قرآنی کلمات کا قرآنی الفاظ کا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے لازم کریں قدرت کا غیابی نظام بھی متوجہ ہوگا ہر حاجت پوری ہوگی بے شک اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ آج لازم کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے کیونکہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب اور تاثیر اور شفاہ اور برکات ہیں ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان ہیں ان کے یاداشت حراب ہے سینی پر بوجھ سا ہے دل ذرا ذرا سی بات پر گبراتا ہے انجانی حوف پریشان رہتی ہیں اور کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے وصوصے کھائے رکھتے ہیں اور قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے جو لوگ علم سے وابستہ ہیں اور ان کا ہر کام علوم کا مطابق ہوتا ہے جیسے طالب علم ڈاکٹر وکیل وغیرہ تو ایسے تمام حضرات سے غرص ہے کہ وہ لوگ صورت علم نشہ کو روزانہ 21 مرتبہ پرہ کریں اور ان تمام خواہد سے مستفید ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدی ہوں گے دل اور دماغ کھل جائے گا دل کے مریضوں کو دل پر اور ڈپریشن اور وحموں میں رہنے والوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر روزانہ یہ عمل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدی ہوں گے اب آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جنہیں دل کے امراض ہیں وہ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے جن لوگوں کے دل کے امراض ہیں وہ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ کریں اور جو لوگ دپریشن کے مریض ہیں وہ لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ کریں اگر آپ کسی بھی پریشانی کو اپنے ذہنی طور پر اثرات اس کے لیتے ہیں تو اسے بچنے کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے تو اب آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے اپنے مقصد کے مطابق اپنے ہاتھ کو اپنے سر یا سینے پر رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ استقفار پڑھنا ہے استقفار کہ آپ کوئی بھی تصفیح پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ صورت عالم نشرا کی صورت کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے آہر میں بھی گیارہ مرتبہ استقفار کرنی ہے استقفار کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیم کو ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوں گے جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ کرنیں گے تو آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ جو رکھا ہوگا اس پر پھونک مار دینی ہے اگر آپ نے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا تو اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر آپ نے اپنے سر پر ہاتھ کو پھیل لینا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کے ذات آپ کی پریشانیوں کو اتم فرمائے گی اور آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ اور کسی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پانی پر دم کر کر تیس سکتے ہیں انشاءاللہ شفا ہوگی اگر آپ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس انسان کو اپنے ذہن میں تصور رکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ کریں اور اسی ترقیب سے اسی طریقہ کار سے کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے گا ہر نممکن چیز ممکن میں بدل جائے گی اللہ کے ذات آپ کی تقدیر کو بدل دے گی اگر آپ کامل یقین سے یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کامل یقین سے کریں انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے مستقید ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلمات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ